السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مصطب غز نبی میں اس وقت موجود ہوں مسجد نبی کے باب فہد کے سامنے یہ گیٹ نمبر اکیس ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا یہاں پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد انصار کے صحابہ جو مدینہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا ایک بہت اہم قصہ ہے جو کہ ایمان نفس بھی ہے دنوں کو لرزا دینے والا بھی ہے اور ایمان کو قوت بخشنے والا بھی ہے جب فتح مکہ کے بعد ایک غزوے کے لئے تشریف لے گئے مجھے غزوہ کا یاد نہیں ہے تو جب بہاں تشریف لے گئے تو فتح اصل ہوئی بے تارشہ زمینے مال و جائدات اور پھر مویشی ہاتھ آئے تو اللہ کے نبی نے اس سارا کے سارا مال غنیمت جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جو فتح مکہ کے موقع میں نئے مسلمان ہوئے تھے یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگ شاید اللہ بہتر جاتا ہے لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ در کے مسلمان ہوئے ہیں یا پھر ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور پہلے تو وہ کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے اللہ کے نبی کے سخت تشمن تھے لیکن پتہ ہے مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گئے ان کو امان مل گئی تو ان میں تقسیم کر دیا تو اب انسار کے جو جوان صاحبی تھے ان کے جوان لڑکے تھے انہوں کو یہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں لگی لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے لئے جانے ہم دیں مال ہم دیں پناہ ہم دیں اور جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے یہ مکہ کے لوگوں کو پھر ان کے دل میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی کہیں یہ مکہ ہی نہ رک جائیں یہ باتیں انہیں لگی چاہے مگوئیاں انہیں لگیں آپس کے اندر اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی کو یقیناً برا لگا ہوگا تو انہوں نے کیا کیا اللہ کے نبی گئے انسار کے بعد جا کے انسار سے کہا ہے انسار کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ مکہ والے وہ تو یہاں سے مال مویشی لے جائیں زمین و جائدات لے جائیں پیسے لے جائیں لیکن تم لوگ یہاں سے اللہ کا نبی لے جاؤ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم لوگ کے ساتھ جاؤں گا تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کے جاؤں گے انساری صحابہ رو پڑے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم لے کے جائیں گے یعنی کہ اس قدر اس قدر جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کر رونا لگ پڑے اللہ کے رسول ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور حضرت صاحب بن ابی وقع اس موقع پر اپنے جوانوں کو جو ہے وہ ڈانٹا انہوں نے معذرت کی ان کے دل میں ایسا نہیں تھا بس وہ ڈر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کہیں آنا رکھ جائے اور بہت انہوں نے ایک جاندار خطبہ دیا اس موقع پہ تو یہ وہ موقع تھا اللہ وقعہ امان کا شہر میں ہمیں اللہ کے نبی نے خود یہاں پہ آنا پسند کی مکہ فتح ہو چکا ہے پھر بھی یہاں پہ آئے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کے حکم پہ ہر ایک چیز کو قربان کیا تھا مہاجرین کے لئے اپنے دل کول دیئے تھے اپنے مال و جائدات کی یوں کہہ لیں کہ بن جو جو علمانیاں تھی وہ کول دی تھی اور پھر اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے تھے تب اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ سے اللہ میں مجھے میرے محبوب شہر سے تو نکال دیا گیا تو مجھے اپنے محبوب شہر میں لیا اس شہر میں جو تجھے محبوب ہے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ کو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ لیا گئے وہ اندازہ کریں کہ جس شہر میں الحمدللہ میں موجود ہوں یہ کس قدر قرونک اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ شہر ہے یہاں پہ اللہ کے نبی اللہ وکبر ساری زندگی گزار گئے آج بھی موجود ہیں کل چلا جاؤں گا میں یہاں سے اور دل نہیں مانتا دل نہیں مانتا یہاں سے جانے کو دل نہیں مانتا یقین کریں سکون ہے یہاں جانا پڑے گا ظاہری باتیں اور بسابی دعوں میں یاد رکھیں میں موقع بے قیم باقیہ یاد آگیا تھا سوچا آپ کو سنا دوں یہ واقعہ تھا یقیناً آپ کے ایمان کو تقویت ملی ہوگی یہ واقعہ سننے کے اور آپ لوگوں کا بدل کر رہا ہوگا یا مدینہ کی طرف آنے کا اللہ کریم آپ لوگوں کو جلد یہاں لے آئیں اور آپ لوگوں کے لئے آسانی کے اسباب پیدا فرمائیں آپ لوگوں کے لئے سفر کے لئے آسانی پیدا فرمائیں اور اللہ کریم آپ کو اپنی محبوب شہر ملی آئیں اپنی محبوب کی شہر ملی آئیں اللہ اکبر السلام علیکم